جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے موشیرائزر کا یہاں پر میں ڈاٹ ان کی کا یہ موشیرائزر یوز کر رہی ہوں کرنٹلی میرا یہ موشیرائزر بہت فیوریٹ ہے فرنس بہت اچھا موشیرائزر ہے یہ اس کے بعد میں یہاں پر کلر بار کا یہ پرائمر یوز کر رہی ہوں جل بیس پرائمر ہے بہت ہی اچھا ہے سمرز کے لیے مجھے بہت اچھا پسند آیا یہ والا پرائمر اور اس کے بعد تھوڑا سا لپا تاکہ آپ کے جو لپس ڈرائی ہیں چیپی ہیں وہ نہ رہیں لپسٹک ٹرم اپلائی کریں اس کے بعد آج یہ نیا پروڈکٹ میں لیکمی کی لومی کریم یوز کر رہی ہوں تھوڑا سا بلنک ایڈ کرنے کے لیے ہلکی سی اس میں سپاکل پارٹیکلز ہیں جو کی ہلکا سا ہائی لائٹر والے افیکٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر کلر کریکٹنگ پارٹ یوز کر رہی ہوں سیوانہ کا سوری سویس بیوٹی کا اور اس سے میں آرنج کلر کریکٹر یوز کر رہی ہوں یہ سٹپ ٹوٹلی آفشنل ہے فرنس اس کو اگر آپ کے پاس آپ کے فیس میں کسی طریقے کا کوئی پیچ یا کسی طریقے کوئی نشان داگ دبے نہیں ہے تو آپ اسے ٹوٹل سکپ کر سکتے ہیں مجھے داگ سرکلز کی پرابلم ہے تو میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں اس کے بعد میں یہاں پر فاؤنڈیشن کے لئے کے بیوٹی کا فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں اور یہ فاؤنڈیشن مجھے بہت اچھا لگتا ہے فرنس یہ بہت اچھا ہے اس کا فنش ہے میڈیم تو ہائی کوریج ہے سوری لو تو میڈیم کوریج اس کا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا اور ہائی کوریج چاہتے ہیں تو آپ ایک لئے اور لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا آپ کو بیوٹی سپنج کو اپنے ہلکا سا گیلا کر لینا ہے اس کو اچھی طریقے سے سکویز کر لیجئے اور ناو پھر آپ اپنے بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے اپنے فاؤنڈیشن اور کنسیلر کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیجئے اس کے بعد سیم پیلٹ سے میں نے کنسیلر کا ایک شیڈ لیا ہے اور اس کو اپنے آئی لیڈز کے اوپر اور انڈر آئیز کو اچھی طریقے سے کنسیلر سے سیٹ کر لیا ہے ناو اس کے بعد آتی ہے کونٹورنگ کی باری تو یہاں پر میں ویٹن وائل کی کونٹورنگ استکیوز کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیجئے اپنے سپنج سے ہے برش سے جسے بھی آپ کمفوٹیبل فیل کریں ان سے بہت لائٹ سا میک اپ میں نے چوز کیا ہے بہت زیادہ ہیوی میک اپ نہیں ہے اس کے بعد میں سیم بیوٹی سپنج سے جو کی جو میرا ہلکا سا گیلا جوالا جو بیوٹی سپنج جسے ہم نے فاؤنڈیشن سیٹ کیا تھا سیم سپنج سے میں نے یہاں پر فیس پاوڈر جو ہے لیک میکا اس کو میں نے لیا ہے اور میں نے دیکھا کہ اس میں کافی اچھا فینش ملتا ہے فرینڈز ناو اس کے بعد میں آئی میک اپ کی بات کرو تو بہت سیمپل سا آئی میک اپ رکھا ہے میں نے یہ تیمی ایکس ریولیشن کا یہ پیلٹ ہے اسے میں لائٹ بلو شیڈ لے رہی ہوں اور اس کو دھیرے دھیرے اپنے آئی لیٹ پر اچھی طریقے سے اپلائی کر رہی ہوں بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ کو کرنا ہے بہت زیادہ آر این ڈی والا کوئی آئی میک اپ نہیں ہے سیمپل سا جو مجھے سمجھ میں آیا جیسا میں نے دماغ میں سوچا میں نے سوچا یار چلو بلو ساڑی ہے تو چلو بلو کیونکہ بلو سمرز کے لیے بہت ہی خوبصورت کلر لگتا ہے میری ساری کا کلر بلو تھا تو میں نے یہاں پہ بلو آئی شیڈو یوز کیا آپ چاہو تو آپ نے پسند کا کلر ہے جو بھی آپ کا آؤٹفیٹ ہے اس کلر کا آپ آئی شیڈو یوز کر سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری آئی لیٹ پر میں نے یہ بلو کلر اپلائی کر لیا ہے مجھے بہت زیادہ بلوش بلوش والا نہیں چاہیے تھا لوگ سو میں نے کسی طریقے کا نیچے بیس نہیں اپلائی کیا اگر آپ کو زیادہ ڈارک بلو کلر کرنا ہے تو آپ اس کے نیچے ڈارک براؤن یا بلیک کلر کا آپ بیس دے سکتے ہیں جس سے آپ کا جو بلو کلر ہے وہ بہت اچھا پاپ اپ ہو کے نکلے گا اس کے بعد ایک کلین بلینڈنگ برش لے لیجیے اور ہلکا سا اس میں لائٹ براؤن شیڈ کو ہی آپ رانزشن شیڈ لے لیجیے اور اس کو جو ہماری کریز بن جاتی ہے جو ہم نے بلو کلر کے آئی شیڈو لگایا تو اس کی جو کریزیں ہم اچھے طریقے سے بلینڈ آؤٹ کر لیں گے اور اس کے بعد میں فنگرز میں تھوڑا سا بلو کلر لے کر کے اس کو پیڈنگ موشنز میں اور لگا دے رہی ہوں مجھے ہلکا سا کم لگا تو پھر میں نے تھوڑا سا اور اس کو اپنی آئی لیٹ پر بلو کلر لگا لیا اس کے بعد یہاں پر لائنر میں یوز کر رہی ہوں لیکنے کا اور زیادہ اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ آئی میکپ ہمارا پورا ہو گیا ہے سیم پروسس اب ہمیں نیچے اپنی لور لیش لائن پر کرنا ہے لائٹ براؤن یا ایک ٹرانزیشن شیڈ لگائیے تھوڑا سا ایک فلیٹ برش کی ہلپ سے اور اس کے بعد یہاں پر سیم بلو کلر کا بھی میں آئی شیڈو اپنی لور لیش لائن پر اپلائی کر رہی ہوں صرف کورنرز پر آپ کو اپلائی کرنا ہے بہت زیادہ آگے نہیں جانا ہے اس کے بعد ہم آئی براوز کو فل کر لیں گے یہاں پر میں جیوڈانی گولڈ یعنی اوری فلیم کا جیوڈانی گولڈ رینج کا میں یہاں پر جیل آئی لائنر یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے جیسے ہم کسی پارٹی وغیرہ کے لئے ریڈی ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آئی براوز ہیوی تھوڑا سا فل اپ رہے تو زیادہ اچھی لگتی ہیں تو یہاں پر مجھے اس کا لک بہت اچھا لگتا ہے آپ کوئی بھی جیل آئی لائنر یوز کر سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی آئی شیڈو یوز کر سکتے ہیں اپنی براوز کو فل کرنے کے لئے اس کے بعد یہاں پر میں نے آئی لائش کرلر سے آئی لائش و کرل کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پلائی کریں گے مسکارا مسکارا بھی میں یہاں پر لے رہی ہوں اوری فلیم کا جیوڈانی گولڈ رینج کا یہ مسکارا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے فرنس وٹر پروف نہیں ہے بہت بہت ہی زیادہ اچھا ہے آپ کو یہ وٹر پروف مسکارا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر وائٹ کاجل یوز کر رہی ہوں آپ چاہو تو نیوٹ کاجل یوز کر سکتے ہو چاہو تو کاجل یوز کر سکتے ہو بہت مجھے اس لوٹ کے لئے وائٹ کاجل زیادہ سوٹیبل لگا کیونکہ یہ دی ٹائم کا میک اپ ہے تو بہت زیادہ ہیوی میک اپ مجھے لگے زیادہ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر میں ہیلائٹر یوز کر رہی ہوں سیوانہ کے پیلٹ سے میرا موس فیوریٹ پیلٹ ہے وہ اس کے بعد آتی ہے باری لپسٹک کی تو لپسٹک کے لئے یہاں پر میں ایک ڈاک آئی شیئر آئی لائنر لے رہی ہوں اور اس سے اپنے لپس کو شیپ دے رہی ہوں اس کے بعد لپسٹک میں نے یہاں پر ایک پیچ کلر کی لائٹ شیڈ لائٹ پنک کہہ لیجے اس شیڈ کی میں نے لپسٹک یہاں پر اپلائی کی ہے تھوڑا سا گلاوسی ہے بہت زیادہ مات نہیں ہے آج میرا گلاوسی لپسٹک لگانے کا من تھا so that's why میں نے یہاں پر یہ والی لپسٹک اپلائی کر لی ہے اور یہ لپسٹک مجھے پسند ہے guys یہ بھی اوری فلیم کی جیوڈانی گولڈ رینج کی لپسٹک ہے so this is my final look guys یہ سکای بلو کلر کی میری ساڑی ہے اس کو میرے پنک کلر کی بلاوز کے ساتھ سٹائل کیا ہے اور روزز میری کمزوری ہے میرے بالوں میں لگائے ہیں white روزز so friends I hope آپ کو یہ look پسند آیا ہوگا امید کرتی ہوں اگر پسند آیا تو like کیجئے گا share کیجئے گا اور subscribe کیجئے گا چینل کو bye bye